اشہد واللہ لا الہ الا اللہ تو ہر انسان کہے گا صدقت صدقت اور جب وہ کہیں گے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تو ہر انسان کہے گا صدقت صدقت تصدیق کریں اور جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا سارے جنتی جب پل سرات کو پار کر جائیں گے اور پار کر کے اتریں گے میدان جنت کی طرف تو جنت کے آٹھ دروازے ہیں جہنم کے سات دروازے ہیں سات لہا سبعت ابوا اور جنت آٹھ دروازے ہیں جب جہنمی جائیں گے جہنم کی طرف جہنم کے قریب جائیں گے ایک دم دروازے کھلیں گے اندر دھکیل دیے جائیں گے جنتی جب جائیں گے حتی اذا جاؤہ جا وہ جائیں گے آگے وَا فُوتِحَتْ اَبْوَا بُحَا اکثر مفسرین نے اس کو وَاو حالیہ کہا ہے لیکن صحیح بات ابن القیم نے کی ہے کہ وَاو لِثَّمَانِيَا ایک وَاو لِثَّمَانِيَا ہوتا ہے کہ یہ حالیہ نہیں ہے یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور وہ بند ہوں گے بند ہوں گے کھلے نہیں ہوں گے بند ہوں گے مہمان آ چکے ہیں دروازہ بند ہے اور اپنے نبی کی ایک شان دکھانی ہے ایک عزاز دینا ہے تو جنت کے دروازے بند ہیں کیسے جائیں گے ایک دم وہاں دو چشمیں نظر آتے ہیں سورے جنتی ایک چشمے سے پانی پیئیں گے ایک سے وضو کریں گے وضو کرنے سے چہرہ ہمیشہ پر نور بڑھاپے کے اثار نہیں آئیں گے پانی پینے سے سینے کا کھوٹ ختم پیٹ کا پشاپ پخانا ختم اب بھئی اندر کی میں جا گئے تو چلو بھئی اببا جینا الگل کریوے سوروں مجموع ہمارے نبی کے پاس آنے کی وجہ ہے اللہ بھلا دے گا آدم علیہ السلام اببا جی بوہ کھلوہ وہ کہیں گے اببا جی تھا تنو کڑے آئی وَهَلْ أَخْرَجَكُمِ اللَّا خَطِيَّةُ عَبِيكُمْ اببا جی نے تھا تنو کڑے آئی ایک الکی سے اور نال کرو بتائیں گے نہیں کہ کس کے پاس جاؤ پھر شیس ادریس اور نوح اور ابراہیم اور اسماعیل چلتے جاؤ چلتے جاؤ علیہ السلام ہر نبی جانتا ہے کہ دروازہ کھلے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفعل لیکن زبان پہ تعالی بتاتے نہیں لہذا چلتے 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 سوال لاکھ نبیوں سے گزر کر آخر میں عیسی علیہ السلام کے پاس آئیں گے حضور دروازہ کھلوائیں اب اللہ ان سے بلوائے گا وہ کہیں گے میں بھی پہلوں کی طرح ہی ہوں کھلوائیں نہیں سکتا لیکن میں تو انہوں دس سکنا کہا کھلوائیں نہ کہیں کہا جی چلو اے دس ہو تھکے پہیں آئیں وہ کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ کے پاس آئیے دروازہ وہاں سے کھلے گا اور کہیں اس کھلے گا تو یہ سو رو مجمع آئے گا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ انتا خاتم الانبیاء والمرسلین انتا حبیب اللہ استفصیلنالپا تو آپ کہیں گے آنا لہو کہیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تھکے پہیں ہیں وہ کھلوائیں آپ کہیں گے ہاں میں ہی کھلوائوں گا میں ہی کھلوائوں گا پھر آپ سجد میں جائیں اللہ آپ پر تعریف کا الہام کرے گا ایسی جو نہ پہلے کبھی کی نہ پہلے کبھی کی نہ بعد تو پھر اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد عرفہ راسک سر تعطا عشفہ تشفہ نفدیک بے آوائنا و امہاتنا یا رسول میرے حبیب سر اٹھا مانگ دھونگا سفارش کر قبول کروں گا کہیں گے اللہ دروازہ کھو اللہ کہیں گے آپ پہل کریں تیرے ہاتھ سے کھلوانا ہے تو جنت سے اگنم ایک سواری آئے گی جیسے ہیلیکوپٹر آتا ہے ایسے ہیلیکوپٹر کی طرح آ کر میرے نبی کے سامنے بیٹھ جائے گی تو میرے نبی اس پر تشریف فرما ہوں گی اس کی جو رس اور لگام ہوگی وہ ایسے نیچے گر جائے گی یہ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو میرے نبی نہیں چلائیں گے کوئی کوچوان آئے گا کوئی ڈرائیور آئے گا کوئی چلانے والا آئے گا خود میرے نبی نہیں چلائیں گے ورنہ رسی اوپر ہی کھڑی رہتی اس اشارے نے سب کو یوں کر دیا دیکھو پہ کون آ رہے دیکھو پہ کون آ رہے یہاں تو ابو بکر بھی ہیں عمر بھی ہیں عثمان بھی ہیں علی بھی ہیں طلحہ بھی ہیں زبیر بھی ہیں سعج بھی ہیں سعید بھی ہیں ابو عبیدہ بھی ہیں ابتغمان بھی ہیں حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں اہل بیت بھی ہیں صحابہ بھی ہیں کس کو یہ شرف ملے گا تو یہ اعلان ہوگا بلال کو پکڑا ہو رسی بلال کوریش بھی رہ گئے تھے سید بھی رہ گئے تو وہ غلام زیادہ بازی لے گا آپ نے کہا بلال میری سواری کی لگام پکڑ کے میرے آگیا کچھ اور میں جا کر تک 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 دستک دوں گا اندر سے آواز آئے گی کون میں کہوں گا محمد الرسول اللہ تو وہ ایک دم دروازہ کھول کر کہے گا یا رسول اللہ مرحبا بک و بممعک میں ہوں رزوان جنت کا بڑا فرشتہ امرتو اللہ افتح لعہد قبلک ولن اقوم لعہد بعدک یا رسول اللہ اللہ کا فرمان تھا کہ جب تک میرے نبی نہ آئیں دروازہ نہیں کھولنا ہے اور تو انہیں خود اٹھ کے کھولنا ہے بس یہ میری آخری دفعہ ہے نہ پہلے کبھی اٹھاؤں نہ بعد میں کبھی اٹھوں گا کسی کے لیے میں آپ کے لئے خود دروازہ کھول رہا ہوں آپ نے فرمایا میں اندر داخل ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ تاخل غریب مالدار بھی آئیں گے پیچھے پیچھے آئیں گے آپ نے پھر کہا انی لعارف رجلا بسمہی و بسم ابیہی و امہی لا یاتی بابا من ابواب الجننت الا قال مرحبا 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 میرے ایک امتی ہے جب وہ آئے گا نا جنت کے دروازے تو آٹھوں دروازے پکا رہیں گے حضرت ادھر آئیں حضرت ادھر آئیں حضرت ادھر آئیں جب تو کسی بزرگ کے لئے نہیں آپ میری گاڑی میں بیٹھیں آپ میری گاڑی میں بیٹھیں آپ میری گاڑی میں بیٹھیں ہر دروازہ ادھر آئی سلمان فارسی یوں کر کے پوچھیں گے اٹھ کے پوچھا سلمان فارسی ایسے ہو کر کہنے گے یا رسول اللہ منہانا انہذا لمرتفعن شار کون ہے یہ اونچی شاند والا تو ابو بکر سامنے بیٹھے دیکھا ہے یہ ہے ابو بکر بن ابی قحاف اس جنت کا ہر دروازہ بکھا لے پھر آپ نے فرمایا رائیت و خسرن فی الجنہ میں نے جنت میں محل دیکھا ایک انٹو موتی کی ایک یقوت کی ایک زمرت قلت لمنہذا قیل لفتن من قریش فظنن تو انہو لی فذہبت لی ادخلہو فقال علی انہو لعمر ابن الخطاب یا رسول اللہ تو اتنا خوبصورت تھا محل کہ میں پوچھ بیٹھا یہ کس کا ہے مجھے فرشتہ نے کہا یہ قریشی کا ہے ایک قریشی کا ہے فرمانے لگے مجھے خیال آیا میں قریشی ہوں میرا ہی ہوگا جب جانے لگا اندر تو مجھے فرشتہ نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا پھر آپ نے فرمایا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا میرا رفیق تو ہوگا پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ یوں پکڑا اور کھینچتے 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 یہاں سینے پر رکھ لیا سکتا پھرے کہا تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا وہ رونے لگے یا رسول اللہ میں راضی میرے گھر پر ہوگے پھر آپ نے کہا تلہا زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک خادم خاص ہوگا میرے دو خادم خاص ہوں گے ایک تلہا ایک زبیر پھر آپ نے فرمایا عبد الرحمن تو اتنی دیر سے آیا کہ مجھے ڈر لگا کہ تو تو ہلاک ہوگے تو وہ رونے لگے یا رسول اللہ میرے میں کھون دیر سے آیا کہ حب